اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سوفٹ بننے والے چوکلٹ براؤنی مفنز کی ریسیپی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو تھامز اپ چلیں جی اب ہم انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ پاوڈر شوگر لی ہے آدھا کپ ہم نے دودھ لیا ہے ون فورتھ کپ آئل لیا ہے ثری فورتھ ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے ثری فورتھ ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے ون فورتھ ٹیبل سپون نمک ون فورتھ کپ کوکو پاوڈر ٹو ٹیبل سپون وارٹر ونیلہ ایسنس لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا سب سے پہلے ہم بول میں میدہ شامل کریں گے کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر نمک بیکنگ سوڈا ان تمام چیزوں کو شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام ڈرائی انگریڈینٹس ایک دوسرے میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جی تمام انگریڈینٹس اس طرح ہم نے مکس کر لیے ہیں اب ہم سٹیپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بول میں آئل شامل کریں گے اب ہم اس میں پاوڈر شوگر شامل کریں گے بیٹر کی مدد سے اس کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اس کو ہم نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ کریمی سی کنسسٹنسی میں نہیں آ جاتا اس کو بہت زیادہ آور بیٹ بھی نہیں کرنا ورنہ مفنز اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں انڈا شامل کریں گے اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے دوبارہ بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ اچھی طرح بیٹ ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرائے انگریڈینز شامل کرتے جائیں گے جن کو ہم نے پہلے ہی مکس کر لیا تھا یہ تقریبا ہم نے ہاف اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح اب جو باقی کا بچا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے پانی شامل کریں گے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے ان کو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں کپکیک والی ٹری لی ہے اس میں کپکیک کے لائنرز رکھیں گے اس طرح ہم ان کو فیل کر لیں گے ہم نے ان کو بہت زیادہ اوور فیل نہیں کرنا بس اتنا ہی فیل کریں گے اوون کو میں نے 180 ڈگری پہ 10 مینٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے ان کو ہم نے 180 ڈگری پہ 12 سے 15 مینٹ کے لیے بیک کرنا ہے آپ ان کو ٹوٹھ پک کی مدد سے چیک کر لیجئے گا اگر یہ کچھے ہوئے تو آپ ان کو مزید بیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں جی 15 مینٹ میں یہ بیک ہو چکے ہیں ہم نے ان کو ڈی شاؤٹ بھی کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں بچوں کی تو موسٹ فیورٹ ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی کتنے سوفٹ اور مزیدار لگ رہے ہیں چلیں جی ریسیپی آپ نے پوری دیکھ لی ہے اب جلدی سے بنائیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ